جو نیب کی انویسٹیگیشنز ہیں وہ مزاق بن کے رہ گئی اصولی طور کے اوپر انہیں جیل میں ہونا چاہیے جہاں پر ان کی تفتیش ہونی ہے شہباز شریف کی اسیمبلی آنے سے نیب تفتیش مزاق بن گئی اصولی طور پر شہباز شریف کو جیل میں ہونا چاہیے وزیر اطلاعات حضب اختلاف پر برس پڑے کہا اپوزشن کو وزیر اعظم کا احترام کرنا ہوگا کل امران خان اسیمبلی آئے تو تانے کسے گئے گالیاں دی گئیں شہباز شریف نے ان کو سیلیکٹک وزیر اعظم کہا زیاؤل حق کے مرگی خانے کا برائلر نہیں انہیں کیسے کہہ سکتا ہے آج حکومت دھمکیاں دے رہی ہے پارلیمنٹ کو لیڈر اوپوزیشن اسیمبلی میں نہیں آئے گا تو پھر لیڈر اوپوزیشن لیڈر اسیمبلی نہیں آئیں گے تو لیڈر اوپوزیشن لیڈر اسیمبلی نہیں آئیں گے شاہد خاگان اباسی کی حکومت کو دھمکی کہا نئی ملحق نے ٹویٹ میں اوپوزیشن لیڈر کو دھمکیا دی خاج آصف بولے نئی ملحق کے ٹویٹ میں استعمال کیے گئے الفاظ وزیر اعظم کے ہیں پاکستان تریک انصاف کی روایت ہے گالی دو اور مشہور ہو جاؤ ان کو پارلیمنٹ کے اعترام بھی نہیں ہم تو وزیر اعظم کو ڈھوننے کے لیے تلاش گمشدہ کا اشتہار دینے لگے تھے عمران خان چھ ماباد ایوان میں آئے اور نراز ہو کر چلے گئے چاہتے ہیں موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود اس ناباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا بل منظور اپوزیشن عراقین کا شور شرابہ سکھر میں پولس حلکار نے گھر میں گھوز کر زعیف باپ اور بیٹی پر گولیاں برسا دی قربان بلوچ اور آسیا بلوچ موقع پر جام بھگ قاتل پولس چوکی کے سامنے واردات کر کے فرار ہو گیا جائے وقوع سے ملنے والے گولیوں کے خال سرکاری اصدحے کے ہیں لیٹ والی گاڑی آئی ہے انہیں فیرنگ کی ہے دو عورت ہیں دو بندے انہا مار دیئے مار دیو سانو ہزی نہیں جینا چاہتے انہیں کچھ نہیں بتا رہے سانیہ ساہیوال میں فائرنگ کا حکم کس نے دیا اے آر وائی نیوز نے پتا لگا لیا گاڑی پر فائرنگ کا حکم ایسس پی سیٹڈی جواد کمر نے دیا ذرا ایک کہنا ہے کہ سیٹڈی زیشان کو زندہ پکڑنا ہی نہیں چاہتی تھی جواد کمر کچھ دیر بعد جائے وقوع پر پہنچے لاشوں کو حسمتال کے بجائے پولس لائنز بھیجوانے کا حکم دیا پولس افسران پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے متحرک ہو گئے سانیہ ساہیوال پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی بھرائے داخلہ کو بریفنگ سیکریٹری داخلہ نے بتایا ٹارگٹ تہشت گردوں کا ساتھی زیشان تھا اخص کیا گیا کاری میں موجود تمام لوگ دہشت گردوں گے آئی جی پنجاب نے کہا خلیل کی فیملی بے گناہ ہے ملوث سہلکاروں کو فوری طور پر گرفتار کیا اجلاس میں آئی جی امجد سلیمی اور ارکان مطلق کلامی یہ مذاب نہیں اہم ایشو ہے آئی جی پنجاب کا موقف ہم مذاب نہیں کر رہے آپ نے الزام کیوں لگایا سینٹر کلسوم پروین کا جواب جی آئی ٹی ساہی وال پولس لائن پہنچ گئی دو اینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کر لیے مقتول زیشان کے اہل خانہ کو پولس نے راورپنڈی منتقل کر دیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ میں پیش کیا جائے گا کراچی میں ایک اور سکول وین شولوں کی نظر ہو گئی کرنگی میں سکول کے بچوں کو لے جانے والی گاڑی میں شارٹ سرکٹ سے آگ بھڑک اٹھی ایک بچی اور ڈرائیور زخمی کئی طلبہ کے بیک جل گئے بچے خوفزدہ سکول وینوں کی فٹنس پر سوالیا نشان لگ گیا پانی کے دنازے پر کراچی میں پی ٹی آئی کے ایم پی رمضان خانچی پر فائرنگ اور ٹانگ پر گولی لگی حملے کے الزام میں وائس یو سی چیرمن سلیمان سومرو اور ان کا بیٹا گرفتار رمضان خانچی پر پی ٹی کے وائس چیرمن نے حملہ کیا سند اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نکری کا الزام کراچی میں بجلی کا ایک اور بڑا بریک ڈاؤن دھن نے شاراہوں کے بعد بجلی کے نظام کو بیجا کر لیا کئی گھنٹے بعد نیشنل گریڈ میں خرابی دور کر دی گئی کراچی سمیت سند بلوچستان کے بیشتر شہروں کو بجلی کی بحالی شروع مشیر اطلاعات مرتضی وحاب کہتے ہیں گیس کی بندش کا مسئلہ تو پہلے ہی تھا اب وفاق نے سند والوں کی بجلی بھی بند کر دی خدا رہا ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراض پاکستان کو سعودی عرب سے ایک عرب ڈالر کی آخری گسپی مل گئی سٹیٹ بینک کا کہنا ہے زہر مبادلہ کے زخائر کا حجم آٹھ عرب 86 کروڑ ڈالر ہوگا کہتے تھے پیٹ پھاڑ کر سارا قوم کا لوٹاوا پیسہ نکالیں گے کہتے تھے نا کہتے تھے سنا تھا تو آج آج کیا ہو گیا آج کیا ہو گیا آج کیا ہو گیا آرے کس کی نظر لگ گئی وزیر خارجہ شامد قریشی کی عمر کوٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد پر گولہ باری کہا جو کہتے تھے پیٹ پھاڑ کر قوم کا پیسہ نکالیں گے رات و رات بھائی بھائی ہو گئے یہ لوگ پاکستان تریک انصاف کے خوف سے ایک ہوئے کراچی سے چلنے والی تبدیلی کی ہوا ساون کی گھٹا بن کر عمر کوٹ پر برسے گی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی آئے گی علیمہ خان نے واجب الادا ٹیکس کا کچھ حصہ ادا کر دیا ہے وکیل سلمان اکرم رازہ نے پریس ریلیس جاری کر دی بتایا علیمہ خان کے ذرائع آمدن کسی خیراتی رقم پر مشتمل نہیں تمام افواہیں اور قیاس آرائیاں غلط ہیں علیمہ خان نے وراثتی جادات بیچ کر بیرونے ملک جادات بنائی جن کی مجموعی قیمت سات کروڑ پچیس لاکھ روپے ہے اس میں ان کے شوہر کافی حصہ ہے پاکستان سے پیسے بینکوں کے ذریعے بھیجوائے گئے نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ میں آپ کے سامنے میکر آیا ہوں تمام میں نارمل لکھا ہوا ہے ہائی پروفائل کلیکٹڈ ہیں غومی مجرم ہیں ان کی ہر قسم کی ٹریپمنٹ ہر قسم کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے نواز شریف کی طبی معاینے کیلئے محکمہ داخلہ پنجاب کا نیا میڈیکل بورڈ بنانے کا فیصلہ محکمہ صحت کو میڈیکل بورڈ سے مطالق مراسلہ ارسال کر دیا گیا فیاز الحسن چوہان کہتے ہیں نواز شریف نارمل ہے دل بڑھنے کی بیماری میں سپیشل ٹریٹمنٹ درکار نہیں ہوتا آلے شریف جھوٹ بولنا چھوڑ دیں نواز شریف قومی مجرم ہے کبھی نہیں چاہیں گے ان کی طبیعت بگڑے اس نہ بعد ہائی کورڈ نے نواز شریف اور نیب کی اپیلوں پر عبوری حکم نامہ جاری کر دیا نواز شریف کی سزا موطلی کی ترخواست نیب اپیل کے ساتھ سنی جائے گی سزا موطلی کی کیس میں نواز شریف کی جانب سے اضافی ڈھائی ہزار دستاویزات ہائی کورڈ میں جمع کرا دی گئی کراچی کی ترقی کے لیے کیسی آر کا جو راستہ رکے گا اس کو روند کے نکل جائیں گے سارے فریٹ کا ہیڈ کورٹر میں کراچی شفٹ کرنے کا اعلان کرتا ہوں وزیر ریلوے شیخ خرشید نے دوسری فری ٹرین کا اقتطاہ کر دیا کہتے ہیں آج کراچی سرکولر ریلوے نہیں بنی تو کبھی نہیں بنے گی سرکولر ریلوے میں جو رکاوٹ ڈالے گا اس کو روند دیں گے اقامہ رکھنے پر فریال تالپور اور دیگر کی ناہلی کا کیس درخواست گزارنے جالی اکاؤنٹس پر جی آئی ٹی ریپورٹ کے مندر جات سنہائی پورٹ میں پیش کر دیئے عدالت نے ریپورٹ زیرے بحث لانے پر اعتراض مسترد کر دیا جسٹس محمد علی مزر نے کہا جی آئی ٹی ریپورٹ پر کیوں بات نہیں کر سکتے ہم قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے ملتان میں پولس کے مبینہ تشدد سے شہری جانبھک پولس نے پیٹی بھائی کو حراست میں لے لیا اے ایس آئی محمد اثر کے خلاف مقدمہ بھی درج سردی آئی مشکلات لائی بلائی لاکوں میں شدید برفباری کے بعد شہریوں کی دشواریوں میں اضافہ عبت آباد کو مری سے ملانے والی شارعہ بند ہو گئی شارعہ رشم سمیت دیگر سڑکوں پر عام درفت موتل سیہا پھز گئے اسلام علیکم نیوز ایٹ سکس میں خوش رام دید میں ہوں آپ کے ساتھ حرزہ خان اور میں ہوں سلمان مرزہ ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد اسلامی ایڈکیشن اسلامی نیوز ایڈکیشن نے پیٹی بھائی اسلامی ایڈکیشن نے پیٹی بھائی موسیقی